حضور ایک مرتبہ خواب میں مجھے میری نماز دکھائی گئی جو کہ ایک بزرگ اور ضعیف اور سجدے کی حالت میں تھی اور دعا کر رہی تھی کہ اے اللہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسا بنا دے حضور میرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنی عبادات اور گناہوں کے وجود کو کس طرح دیکھ سکتے ہیں سعید انجم صاحب صاحب پاکستان آپ کو کیا دیکھنے کی ضرورت ہے آپ کو آپ نے اپنے نماز روزے کو کیوں دیکھنا ہے یہ بات یہ ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کو جو ہر چیز اللہ پر آپ نے دکھائی انہوں نے سول بتا دیا بھئی نماز خوبصورت کیسے طرح ہوتی ہے بھئی اس میں خضوری ہوتی ہے کہ اللہ کے طرح دھیان ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے اب نماز کے فرائض بتا دیئے بھئی یہ تیرہ فرائض ہیں یہ یا ان میں سے بھی کچھ یعنی شرطیں ہیں کچھ مثل یہ نیرکان ہیں پھر جی یہ پندرہ آپ کی کہانفی کے مطابق واجبات ہیں جی اکیس سنتیں ہیں مصطحب ہیں سجدے میں یہ پڑھنا ہے رکوع میں یہ پڑھنا ہے حضور الاسلام کی سنت دعا پہلے اس نے فرمایا صلو کمارہی تو مونی اس سلی اس طرح نماز پر جس طرح مجھے دیکھتے تھے اس کی نماز پر خوبصورت ہی خوبصورت ہے دیکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں نہیں اگر دکھانی ہوتی تو اللہ پاتھ رو تو کبھی کبار جیسے آپ deutsche خواب میں دیکھ لیا تو وہ نماز جو ہے آپ نے خواب میں اپنی نماز کو دیکھا تھے نماز کیا دعا کر رہی تھی کہ بھئی نبی علیہ السلام کی نماز کی طرح تو گویا وہ خواب میں بھی آپ کو یہ میسج لیا گیا اسلام کی نماز کی طرح نماز پڑھو اور وہ نماز بھی یہ خواہش کر رہی ہے کہ مجھے اور کسی طریقے سے نہ پڑھو مجھے نبی علیہ السلام کے طریقے پر پڑھو کیونکہ آپ ہی عصوہ حسنہ ہیں وہ مادل ہیں وہ نمونہ ہے اللہ کی کامل عبد کا جس طرح آپ نے پڑھی وہی کامل جو ہے وہ اچھی ہے ہمیں وہ ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی بلکہ ہمیں وہ فقہ کو دیکھنے کی ضرورت ہے نماز کو محانیتوں پر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ فقہی مسائل کو دیکھیں حدیث کو دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے کیسے پڑھی اور حضوری کے ساتھ پڑھیں ہمارے طریقہ محمدیہ میں بھی دست درجی زہری دست درجی باطنی پہ محانی توجہ کی نماز بھی سکھائی گیا وہ بھی بنا سیکھ لیں تو انشاءاللہ خیر ہی خیر